ویلکم بیک دوستوں آج میں آپ کے سامنے 2022 میں ریلیز ہوئی یک ہرر انڈونیشن مووی کو لے کر آئے ہوں جس کا نام ہے خورن آج چلی اسلام کے حساب سے اللہ نے انسان کے ساتھ ایک جن پیدا کر چکا ہے اور اسی کا نام ہے خورن جن جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے تو چلیے بنا ٹامش کے لیٹس سٹارٹر اس سے پر لٹا دو پیار فور انسٹاگران کہانی کی شروعات میں ہی جوار کے خیت میں سری نام کی ایک لڑکی گھاب راتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے اور اسی طرح سری کو کچھ دوری پر چکلے کی گھنٹی کے آواز سنائی دیتے رہتا ہے اب اسی بھاگم بھاگی میں جب سری بیچاری نیچے گر جاتی ہے تب ہی سری جیسی دکھنے والی ایک بھوت آ کر سری کو پکڑ لیتی ہے اور یہاں پر یہ سین کٹ ہوتا ہے دوسرے سین میں ایک ریلیجی سکول مطلب مدرسے کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر زہرہ نام کی ایک لڑکی پڑھائی کرتی رہتی ہے یہ ایک رات جب زہرہ سران کرنے کے لیے باتروم میں جاتی ہے تو باتروم کے باہر زہرہ کو وہی لکڑی کی گھنٹی سنائی دیتی رہتی ہے اور اسی طرح دو انجان لوگ زہرہ کے باتروم کے پاس آ کر کھڑتے ہیں یہ دیکھ کر زہرہ بہت ڈرنے لگتی ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو زہرہ کا ایک نائٹ میر ہوتا ہے اب اسلامی مدرسہ ہونے کے ویسے یہاں پر رولز بہتی سٹکٹ ہوتے ہیں کوئی بھی لڑکی موبائل فونز یوز نہیں کرنا اور نہ ہے یہاں پر وائفائی اول ان میں ہوتا ہے اور اسی طرح سکول کے باہر نہیں جانا سکول کے باہر لوگوں سے نہیں بات کرنا خیر فیلحال اس مدرسے میں جیلانی اور ہنہ نام کے دو ٹیچرز رہتے ہیں جو انہی لڑکیوں کو پڑھا دے رہتے ہیں جب زہرہ اپنے پڑھائی ختم کر کے اپنے روم میں جا رہی ہوتی ہے تب ہی استاج جیلانی زہرہ کو اپنے کمرے میں بلاتا ہے جیلانی کی کیبن میں یولانڈا نام کے ایک نئی سٹوڈنٹ بیٹھی ہوتی ہے زہرہ سے کہنے لگتا ہے کہ تم یولانڈا کو ہمارا سارا کیمپس گھوماؤ تو زہرہ اسی طرح سے اپنے انڈرکشن دیتے ہوئے یولانڈا کو اپنے کیمپس مدرسہ وغیرہ دکھاتی رہتی ہے ہر ایک رات جب جیلانی کچھ لڑکیوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے تب ہی گاؤں کی کچھ لوگ ایک لڑکی کو اس مدرسے میں لاتے ہیں اس لڑکی کے اندر کوئی بھوت گھوس چکا ہے جب جیلانی کچھ منتر وغیرہ پڑھتے ہوئے اس لڑکی کے اندر سے بھوت نکالے کی کوشش کرتے رہتا ہے تب ہی اس لڑکی کے اندر کا بھوت نکل کر ایک سٹوڈنٹ کے اندر چلا جاتا ہے وہ لڑکی عجیب ترکی سے بیہیو کرنے لگتی ہے جیلانی اس لڑکی کے پاس جا کر دوبارہ کچھ منتر وغیرہ پڑھ کے اس شیطان کو اس لڑکی کے شدی سے بہار نکال ہی لیتا ہے یہ ہونے کے بعد جب سارے سٹوڈنٹ سے اپنے اپنے روم میں آرہے ہوتے ہیں یولانڈا زہرہ سے کہنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں استاد نے کون سے آیتیں پڑھی مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کون سی کتاب میں ہیں یہ آیتیں زہرہ کہنے لگتی ہے مجھے نہیں پتا میں تو بہت ڈر چکی تھی خید دوسرے دن صبح جیلانے زہرہ کی کلاسروم میں آ کر کہنے لگتا ہے کہ آج رات ہم سارے لوگ خورن کا ٹیسٹ کریں گے تم سارے لڑکیاں سر سے نہا کر ایک نیمبو تمہارے انگلی کے ناخون تمہارے سر کے بال یہ سارے چیزیں ایک کپڑے میں باندھ کر اس کپڑے کے اوپر اپنا اپنا نام لکھئے آج رات میں آپ سارے لوگوں کو تمہارے ہی جیسے دکھنے والا خورن جن کو دکھاؤں گا تب ہی یولاندہ پوچھنے لگتی ہے کہ استاد کیا یہ ٹیسٹ ضروری ہے جیلانی یولاندہ سے کہنے لگتا ہے کہ شاید تم نے پچھلے مدرسے میں کوئی زیادہ سٹڈی نہیں کی یہ بھی سلبس کا ایک حصہ ہے خسکبہ جب ساری لڑکیاں گرون میں کھیل رہے ہوتے ہیں زہرہ کو یولاندہ نظر نہیں آتی سو یولاندہ کو ڈھوننے لگتی ہے تب ہی زہرہ یہ دیکھتی ہے کہ جیلانی کا ریڈ ہینڈ مالک نام کا ایک بندہ یک اور خرگوش کو کہیں پر لے جانے لگتا ہے زہرہ چپ چپ کے مالک کو فالو کرنے پر یہ دیکھتی ہے کہ مالک اس خرگوش کو مار کر اس کا خون لے کر ایک گھر کے پاس جاتا ہے اب اسی درمیان میں یولاندہ بھی زہرہ کے ساتھ جوائن ہوتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کیا خرگوش کیا کر رہے ہیں ہر اس گھر میں سے جیلانی کچھ منتر وغیرہ پڑھ کر بہار آ کر مالک کو کچھ دیتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ یہ چیز لے جا کر تم کسی جگہ پر دفنہ دینا جب مالک اس گھر کے لوگوں کو لے کر گھر سے دور جاتا ہے تو زہرہ اور یولاندہ گھر کے اندر جھاکنے لگتے ہیں کہ اس تاک جیلانی کیا کر رہا ہے جیلانی جس لڑکی پر بھو چڑھا ہوتا ہے اس لڑکی کے سامنے کچھ منتر وغیرہ پڑھتے ہوئے اس کو سچیولی ابیوز کرتے رہتا ہے اب یولاندہ کے پاس فون ہونے کی ویسے اس چیز کو اپنے فون میں ریکارڈ کرنے لگتی ہے مدرسے میں آنے کے بعد زہرہ اور یولاندہ ساری لڑکیوں کو سمجھانے لگتی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی خورن ٹیکسٹ نہیں کرے گا یہ دیکھئے اس طرح سے ساری لڑکیوں کو وہ ویڈیو دکھانے پر ساری لڑکیاں شاپ میں رہ جاتی ہے اب اس کلاس کے لیڈر زہرہ ہونے کے ویسے ساری لڑکیاں زہرہ سے ریکش کرنے لگتی ہے کہ اس طرح جیلانی تمہاری بات کو مانیں گے تم اس طرح کے پاس جا کر ریکش کرو کہ کوئی بھی لڑکی اور ان کا ٹیکسٹ نہیں کرے گی سو زہرہ گھپراتے ہوئے اس طرح جیلانی کے کمرے کے پاس جانے لگتی ہے کمرے کے پاس جانے پر زہرہ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ ڈر کے مارے واپس چلی آتی ہے اسی وقت یولاندہ چوری چھپکے اس چیز کو دیکھ لیتی ہے زہرہ اپنی کلاس کی لڑکیوں کے پاس آ کر کہنے لگتی ہے کہ استاد نے کہا کہ یہ ٹیسٹ ضروری ہے اس طرح سے ان سارے لڑکیوں کے پاس سے ان کے ان کے سامان لے لیتی ہے یولاندہ بھی زہرہ کے اوپر بھروزہ کر کے اپنا سامان دیتی ہے مطلب وہی نیمبو ناخن وال اس کے بعد جلانی کچھ منتر وغیرہ پڑتے ہوئے ان ساری لڑکیوں کے جو سامان ہیں نا ان ساری چیزوں کو ایک بڑے سے گڑے میں دفنا دیتا ہے اسی رات یولاندہ زہرہ سے کہنے لگتی ہے کہ تم نے تو استاد جلانی سے ڈر کر ہم ساری لڑکیوں کو خورنٹسٹ کے لیے منوا لیا اس کے بعد اگر کوئی برا ہوگا تو ہم دونوں مل کر اس کا سامنا کریں گے اس طرح جلانی کے ویف ہانا اپنے نین سے جا کر جب کسی کابوڑ کو اوپن کرتی ہے اس کابوڑ میں ہانا اور اس کے فادر مصطفیٰ کے ناخن اور بال ایک کپڑے کے اندر بندے ہوتے ہیں اور سی طرح یہاں پر ایک کتاب بھی موجود ہوتی ہے کہ کس طرح سے خورن جن کو کابو کیا جائے اب ہانا کا حزبن جلانی تو اپنے کمرے میں موجود نہیں ہوتا اسے کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہانا جلانی کو ڈھوننے لگتی ہے تو دیکھتی ہے کچھ دوری پر جلانی بیٹھا ہوا ہے جب ہانا جلانی کی طرف جا رہی ہوتی ہے جلانی کے آواز ہانا کے پیچے سے آنے لگتی ہے پیچے پرٹ کر جب دوبارہ آگے دیکھتی ہے تو وہاں پر جلانی موجود نہیں ہوتا اس کے بعد ہانا جلانی کے پاس آ کر کہنے لگتی ہے کیا تم اس مدرسے میں بلیک میجک کر رہے ہو یہ کالا جادو میرے فادر کو بلکل بھی پسند نہیں تھا مری ہوئی سری نے مجھے پہلے سے ہی آگا کیا تھا لیکن میں نے سری کی اوپر بھروسہ نہیں کیا اس سکول میں ایسے کام مت کرو جلانی کہنے لگتا ہے کہ تمہارا فادر مصطفیٰ اب نہیں ہے اب مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا اس طرح سے ایک شیطانی ہسی ہسنے لگتا ہے خیٹ دوسرے دن صبح صویرے جب زہرہ اپنے باتروں میں جا کر فرشے بگرہ ہو رہی ہوتی ہے تب ہی زہرہ کے پاس اچھا نام کی ایک سٹوڈنٹ آتی ہے جب زہرہ اچھا سے بات کر کے واپس اپنے کمرے میں آتی ہے تو اچھا کی پلیس پر اچھا سو رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر زہرہ شاک میں رہ جاتی ہے کہ اچھا یہاں پر ہے تو باتروں میں کون تھی خیر رات ہونے کے بعد زہرہ اکیلی جلانی کی کمرے میں جانے لگتی ہے یولاندہ چوری چھپکے اس چیز کو اپنے فون میں ریکارڈ کرتی ہے دوسرے دن زہرہ کو یہی ویڈیو دکھا کر پوچھنے لگتی ہے کیوں تم رات کو استاد جلانی کی کمرے میں گئی تھی زہرہ کہنے لگتی ہے مجھے نہیں پتا مجھے یہ چیز یاد بھی نہیں شاید میں نیند میں چلی گئی تھی یولاندہ کہنے لگتی ہے کیا ہم یہ ویڈیو میڑھا مہانا کو دکھائیں زہرہ کہنے لگتی ہے کہ میڑھا مہانا تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گی الٹا تم کو ہی ڈاٹنے لگے گی کہ تمہارے پاس فون کیسے آیا ہم دونوں ایک کام کرتے ہیں بڑے استاد مصطفیٰ کو کال کر کے یہ ساری بات بتائیں گے سو یہ دونوں چوری چھپکے مصطفیٰ کو کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا فون کریکٹ نہیں ہوتا اس کے بعد جب یہ دونوں میڑم ہینہ کو بتاتے ہیں ہینہ یولاندہ کے پاس فون لے کر دکھی ہو کر وہاں سے جانے لگتی ہے اس کے بعد استاد جلانی زہرہ کو سارے لوگوں کو بتا دوں گا کہ ہم دونوں پہلے سے ہی فزیکل ہو چکے تھے اس کے بعد تمہاری شادی نہیں ہو پائے گی بیچاری زہرہ ڈھر کے مارے وہاں سے جانے لگتی ہے اسی وقت اچھا کچھ عجیب طریقے سے جلانی کے کمرے کی طرف جانے لگتی ہے اسی رات اچھا زہرہ کے پاس آ کر یہ کہنے لگتی ہے کہ استاد جلانی مصطفیٰ زبردستی کی صرف مجھ سے ہی نہیں کافی ساری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بناتے رکھا ہے اس طرح سے اچھا دکھی ہو کر رونے لگتی ہے زہرہ اچھا کو دلاسہ دلانے لگتی ہے کہ تم گھبراو مت ہم لوگ اس کا سامنا کریں گے ہر صبح صویرے جب اچھا سان کرنے کے لیے باتروم میں جاتی ہے تب ہی اچھا کے جیسے دکھنے والا بھوت آ کر اچھا پر اٹیک کرنے لگتی ہے مطلب اچھا کا خورن جن آ کر اس پر ہی اٹیک کرنے لگتا ہے اس کے بعد اچھا کا خورن جن اچھا کا خورن جن آ لڑی اچھا کو کارڈوڑ کر چکا ہوتا ہے اچھا بھی جیلانے کے ساتھ کوپریٹ کرنے لگتی ہے باہر سے یہ سب کو زہرہ دیکھ کر بہت دکھی ہونے لگتی ہے دوسری طرف اچھا کی چاہو پر خون دیکھ کر سارے سٹورن سے یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ اس بلی کو اچھا کو کارڈوڑ کر چکا ہوتا ہے تب ہی زہرہ وہاں پر آ کر سارے سٹورن کو بتانے لگتی ہے کہ یہ کام یوراندہ کا نہیں ہے اس طرح سے جب سچ بتانے ہی والی ہوتی ہے تب ہی اچھا وہاں پر آ کر عجیب طریقے سے بیہیو کرنے لگتی ہے بہتی شہستانی آواز سے چیختیں چلاتی رہتی ہے دوسری طرف جیلانی ہانا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک سیکرٹ پیس پر را کر بند کر دیتا ہے اور یہاں پر آلڑی وہ لڑکی سری ہوتی ہے جو مووی کے سٹارڈن میں دکھایا تھا اسی وقت جیلانی اپنے ریڈ ہینڈ مالی کو بلا کر مصطفیٰ کی لاش تو دفرانی کے لیے کہتا ہے مطلب جیلانی نے ہانا کے فادر مصطفیٰ کو کپپ مار چکا ہوتا ہے اور اسی طرح اسکول میں کھالا جادو کرتے رہتا ہے دوسری طرف سارے لڑکیوں کے ان کے خورن جن وہاں آگر انہیں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں ساری لڑکیاں در کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہیں جیلانی کچھ منطر وغیرہ پڑتے ہوئے ان سارے سٹورنس کی جنوں کو کابو کرتے رہتا ہے اپنے انگلیوں پر نچاتے رہتا ہے اسی درمیان میں زہرہ اور یوراندہ ہانا اور سری کو بچانے لگتے ہیں تب ہی مالک ان چار لڑکیوں کو دیکھ لیتا ہے جب یہ لڑکیاں مالک سے رکیوش کرنے پر مالک ان چاروں لڑکیوں کو چھوڑ دیتا ہے بینا مارے اس کے بعد یہ چاروں لڑکیاں سکول میں آگر باگی لڑکیوں کو بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جب جیلانی ان لڑکیوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگتا ہے تب ہی اچھا بنا ہوا مالک جیلانی پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مالک جیلانی کو مانے سے پہلے جیلانی مالک کو کنٹرول کرتے ہوئے مالک کو ہی مار دیتا ہے دوسری طرف زہرہ اور یوراندہ کچھ آیتیں پڑتے ہوئے ان سارے بھودوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مطلب ان جنوں کو بھاگانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں جیلانی دوبارہ ہی ہم پر آتا ہے جیلانی کو روکنے کے لیے جب ہینا جیلانی کو مانے کی کوشش کرنے لگتی ہے الٹھا جیلانی ہنا کا گلا دبانے لگتا ہے اب ہینا کو بچانے کے لیے جب یوراندہ ہنا کے پاس جاتی ہے جیلانی یوراندہ کو ہی مار دیتا ہے اسی میں زہرہ چاہو لے کر جیلانی کا گلہ کار دیتی ہے تاکہ وہ بلیک میجک کے منطروں کو وغیرہ نہ پڑ سکے اس کے بعد یہ ساری لڑکیاں اپنے جو سامان ہوتے ہیں جو خورنٹسٹ کے لیے رکھا تھا ان ساری چیزوں کو جلا دیتے ہیں جس کے بیئے سے ان ساری لڑکیوں کے خورن جن ماں سے بھاگ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن اچھا اور یولاندہ کے جن وہی پر موجود ہوتے ہیں جس کا مطلب جیلانی نے اچھا اور یولاندہ کا وہ سامان کئی دوسری جگہ پر چھپا کے رکھا ہوتا ہے اس طرح سے یہ مووی یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے ہر مووی کے سلے کی کمنٹ کر کے بتانا ضرور ملتے ہیں اگلی ویڈر میں تب تک ٹیک کیر بابای سی جو سون